لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ سے دل کی بات ہے گہری بات ہے دکھ بھی آتا ہے اور رونا بھی آتا ہے میرے پیارے نبی کو اپنے خاندان سے اپنے اہل سے اہلِ بیت سے اپنے چاچاؤں سے بہت پیار تھا یاد ہوگا آپ کو غزوہِ بدر میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس برعبد المطلب مطلب جو حضور کے چاچا ہیں غزوہِ بدر میں جب آئے تو آپ گرفتار ہوئے کفار کی طرف سے تھے کیونکہ مکہ والوں نے فورس کیا تھا بنو حاشم کو نکلنے پر تو آپ بادلِ ناخواستہ آئے اور ان قیدیوں میں تھے جو بدر میں پھر آپ کو اور تمام قیدیوں کو رات میں جو رسی باندھی گئی اس سے آپ کو جو تکلیف ہوئی اس رونے کے کراہنے کی وجہ سے حضور ساری رات نہیں سوئے کہ میرا چاچا تکلیف میں ہے اللہ اکبر اور پھر صبح اٹھ کر حکم دیا کہ سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو تو سوچو جن ظالموں نے حسین علیہ السلام پر اور ان کے اہل پر اور امام حسن کی اولاد پر اور مولا علی کے باقی بیٹوں پر اور حضرت عقیل کے بیٹوں پر جو مولا علی کے بھائی ہیں عقیل بن ابو طالب ان کے بیٹے مسلم من عقیل اور ان کی اولاد پر اور وہ جو بہتر لوگ تھے امام حسین کے ساتھ ان کے ساتھ جنہوں نے جو کیا سوچو روز محشر جب ان کی طرف حضور کی نگہ پڑے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر میرے پاس الفاظ نہیں ہے الفاظ نہیں ہے اس رد عمل کا جو ان کے اوپر کیا جائے یاد ہے آپ کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی چاچا ہے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے ان کو شہید کرنے والا وحشی اسلام قبول کرنے کے بعد جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھ مجھے اپنا چہرہ مت دکھایا کر جس نے میرے پیاروں کو قتل کیا میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ارے تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی یاد آتی ہے تیری ہی برچی سے شہید ہوئے تھے تیری ہی برچی سے انہیں کاتا گیا تھا ان کا کلیجہ نکالا گیا تھا حالکہ یہ حال اسلام کے جرائم میں نہیں ہے جہالت کے جرائم میں تھا اور اسلام تو جہالت کے جرائم کو مٹا دیتا ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر کی حالت یہ ہوئی کہ آپ نے کہا تو میرے سامنے نہ آیا کر تیرا دین قبول کر لیا ہے پر سامنے نہ آیا کر تو ایک لمحے کو تصور کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لادلے حسین علیہ السلام کو شہید کیا حلی ازقر کو شہید کیا علی اکبر کو شہید کیا ان کے خلاف نکلنے کا حکم دیا اور اہل بیعت کو کجاووں کے بغیر اونٹوں کی ننگی زینوں پر رسیوں میں جکڑ کر سوار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفد ما بیٹیوں کو بے حجاب کیا تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر ہم سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں اور میری بہنوں انہوں نے کیا ظلم کیا ہے اہل بیعت پر وہ جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ یہ کر گزرے تو سوچو ان کے ساتھ ہوگا کیا ان کے ساتھ ہوگا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوگا جو آج بھی کتابیں لکھ کر ان لوگوں کی قصیدیں پڑھتے ہیں جنہوں نے اہل بیعت پر ظلم کی ان کو بچاتے ہیں ارے فکر کرو اپنی آخرت کی کیوں تباہ کرتے ہو اس کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے تو آخرت تباہ کر لی اپنی اہل بیعت کے اوپر ہاتھ اٹھا کر ارے تم ان کو دفاع کر کے اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو اہل بیعت سے بغض رکھے ہو اور پھر جنت بھی ملے یہ نہیں ہو سکتا امام حسن اور امام حسین تو سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار ارے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو تم اس سے بغض رکھو اور تمہیں جنت مل جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیعت سے بغض رکھو اور پھر حضور کی جنت بھی تمہیں ملے ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو اور اپنے دلوں کی طرف نظر کرو لوگ کہتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے میں کہتا ہوں محبت ہوتی ہے فطری نیچرل یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرتے ہی تمہاری دلوں میں محبت پھوٹ پڑے تمہارے دل نرم ہو جائے آنکھیں عشقبار ہو جائے تم لبکو ان کی طرف ان کی آل کی طرف ان کی عطرت کی طرف یہ محبت ہے یہ بنائی نہیں جاتی یہ ہوتی ہے یہ خود ہی سامنے آتی ہے یہ دکھاوے کا کام ہی نہیں ہے دکھاوا جو کرتے ہیں نا بس پھر وہ بھکتیں گے اپنا دکھاوا دکھاوا نہیں دل سے محبت کرو اور دل سے محبت پھر یہی ہوتی ہے کہ انسان کو تاپ ہوتی ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اور کرو اور کرو اور کرو ان کے ذکر سے دل بھرتا نہیں جس سے محبت ہوتی ہے تم اس کا ذکر کرتے ہو نا جہاں بیٹھتے ہو اللہ اکبر بس یہی نشانی ہے جس کے ذکر پر تم کہو کہ بس کرو تو یعنی تمہیں محبت ان سے نہیں ہے جن کے ذکر پر تم کرتے رہنا چاہو ان سے محبت ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ اہلِ بیت کی محبت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغْ موسیقا موسیقا موسیقا